آپ کے بھائی آگے ہیں سندیپ آپ کو وان کرانے آپ کو لیگ وین کرانے اچھے خاصا پروفٹ کے لیے دوستو آپ کے لیے یہ ویڈیو لائے ہوں جس کا پی سی ایل لیگ ٹی ٹوانٹی کا پندرمہ مقابلہ ہاں مقابلہ کریں گے اس مقابلہ کے دوران آپ کو لاہور کلندر اسلام آباز یونائٹڈ کے ساتھ میں کھیلتی نظر آئے گی سٹیرز کے اوپر نظر ڈالے تو اس انخلہ میں ابھی تک دونوں ٹیموں نے چار چار مقابلہ کھیلا ہے تین تین ویننگ کر چکی ہے اب اسٹیرز کے بعد اگر ہیڈ تو ہیڈ پہ ہم آتے ہیں تو جہاں پہ پلڑا تھوڑا سا باری اسلام آباز یونائٹڈ کا آ جاتا ہے جس نے ابھی تک تین ہیڈ تو ہیڈ میں تینوں کا تینوں ویننگ کیا ہے تو جہاں پہ تھوڑی سی جیادہ سٹرانگ ٹیم ہمیں اسلام آباز یونائٹڈ دیکھنے کو مل جائے گی تو اگر آپ جی ایل کھیلنا چاہتے ہیں تو جیادہ ویننگ ٹیمیں اسلام آباز پک کے پکش میں بنا دیجئے گا اسلام آباز ٹیم کا جو بیٹنگ جونٹ ہے جی بھی سوڑا سا جیادہ سٹرانگ آ جاتا ہے جس کے چلتے جی اگر پہلے بلے بازی کرنے آتی ہے تو ٹارگٹ کو بڑا سیٹ کر سکتی ہے اگر چیز کرنے آتی ہے تو بڑے اس ٹارگٹ کو چیز کرنے کی بھی شمتہ رکھتی ہے تو دوستو اس ایکشن میں آپ اس ٹیم میں آپ کو لیکس ہیلز جیسی بڑی پہ کھیلتی مل جائیں گی اصرف کھیلیں گے آج شالٹ کھیلیں گے جا نہیں کھیلیں گے یہ بھی آپ کو میں کنفرم انفرمیشن دے دوں گا ویڈیو کا دران میں بٹا آپ کو کیا کرنا ہے ویڈیو کو بینا سکیپ کیے لاس تک دیکھ لینا ہے آپ کی جو ویننگ رہے گی وہ ہنڈر سینڈ پکی رہے گی کسی بھی لیک کو جوائن کر لی جائے گا تو آپ کو بتاؤں جے مقابلہ کراچی میں کھیل جائے گا ہم ٹریشنلی جانتے ہیں کہ جہاں پہ بینیفٹ ہے دونوں طرف سے ملتا ہے کیونکہ پچھ ہے جو نیوٹرل پائی جاتی ہے جہاں پہ طور زیادہ اپورٹنس رول ادا نہیں کرتا ہے بٹ شیکشن جرور اپورٹنس رول ادا کریں گے بھائی آپ کو میں بتاؤں گا کہ جہاں پہ کون شاہ شیکشن ہاتھ زیادہ سٹونگ دیکھنے کو ملے گا کیس شیکشن کے ہمیں زیادہ پلے لگانے ہے کیس شیکشن کے ہمیں کم پلے لگانے ہے تو اگر آپ وان سائیڈ ویننگ کرنا چاہتے ہیں تو جلدی سے دوستو جہاں پہ میری ویڈیو کو واج کرتے رہنا ہے واج کرتے کرتے آپ کو فل انفرمیشن مل جائے گی اور ساتھ میں ابھی تک اگر آپ میرے چینل کے اوپر نہیں ہیں تو چینل کو آپ نے جرور سسکرائب کر دینا ہے کیونکہ جہاں پہ ہم کافی ڈیپلی آئی پیل بھی کبر کرنے والے ہیں اس بار آئی پیل میں ہم بڑا دماغہ کریں گے آپ کے لئے اچھے خاصے گیبے بھی لانے والے ہیں تو آئی پیل کے ساتھ ساتھ فین کورڈ سے بھی ہم اچھا بینیفٹ کمارے ہیں تو میرا آپ سے پرومیس رہے گا کہ ہم فین کورڈ اور آنے والے آئی پیل میں بڑی ویننگ کرنے والے ہیں تو آپ کو ابھی سے میرے چینل کو سسکرائب جرور کر دینا ہے پریس کر دینا ہے وائل آئیکن کے بٹن کو تاکہ میری کوئی ویڈیو آپ مس نہ کر پائیں تو دوستو جہاں میرا ٹائلی گرام چینل اگر آپ ٹائلی گرام پہ میرے ساتھ نہیں ہیں تو کہیں نہ کہیں بڑی چیز آپ جرور میس کر دیتے ہیں اس کا لنک ہے جو اسی ویڈیو کے آپ کو ڈسکریپشن باکس میں مل جائے گا تو وہاں سے آپ کو جوائن کر لینا ہے اگر آپ لنک کے دوبارہ جوائن نہیں ہو پاتے ہیں تو دوستو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو لکھ دینا ہے فینٹیسی دور دشن اوفیشیل تو آپ کو میرے چینل کا لوگو دیکھ جائے گا تو آپ سیدھے بھی جوائن کر سکتے ہیں ٹائلی گرام آپ کے لیے بلکل فری ہے اس کا کوئی بھی چارجس آپ کو نہیں دینا ہے جہاں پہ کیا ہے کہ میں پچاس ہزار سے لے کے ایک لاکی ڈیلی کی پروفٹ وینیں کرتا ہوں تو اگر آپ بھی اچھی خاصی وینیں چارنا چاہتے ہیں اچھی خاصی ٹیم پانا چاہتے ہیں تو جہاں پہ آپ کو جرور مل جائے گی اور جہاں پہ ٹاؤس ہونے کے بعد اگر مجھے لگتا ہے کسی پلیئر کو مجھے چیز کرنا ہے چینج کرنا ہے اور ریپلیس کرنا ہے تو میں آپ کو اس کی انفرمیشن بھی دے دیتا ہوں اگر کوئی انجری کے چلتے پلیئر نہیں کھیل پاتا تو اس کی انفرمیشن بھی آپ کو میں پلیئنگ الیون کے جریعے دے دیتا ہوں تو دوستو اگر آپ کے پاس پلیئنگ الیون کنفرم ہوتے ہیں تو آپ کی پچار پسینٹ ویننگ بیٹنگ آرڈر کے چلتے ہو جاتی ہے یہ بات بھی آپ کو بکھو بھی پتا ہے تو دیری نہ کرتے ہوئے آپ کو جوائن کر لینا ہے تو اس سیکشن میں سب سے جو پورٹنڈ پک رہے گی بو رہیں گے جہاں پہ ویننگ وکٹ کیپر کی بجائے آپ کو بولنگ دونوں سے اچھا بینفیٹ دے سکتے ہیں لاسٹ مقابلہ ہے فیپٹی سیبن کر کے آ رہے ہیں اس کے پہلے باعث کر چکے ہیں ابھی تک تین مقابلہ میں نے ولیواجی کرنے کا موقع ملا ہے میڈل آرڈر میں اچھا خاصا کھیلتے ہیں تو اگر ٹاپ آرڈر فلوپ نجراتا ہے تو ایسے میں کسی بھی لکھ میں آپ کو اچھا خاصا کمبیک ورنڈک جہاں پہ کرا سکتے ہیں سٹریک ریٹ پہ نظر ڈالیں تو ان کی کافی اچھی رہتے ہیں 132 کی سٹریک ریٹ کے ساتھ کھیلتے ہیں لاسٹ پاری میں دو شکوں کے ساتھ پانچ چوکے لگا کے آ رہے ہیں تو اپنی پاری میں زیادہ چوکے اور شکے بھی لگاتے ہیں جس کے جلتے اچھا خاصا بونٹ ساپ کو جہاں بھی تلا سکتے ہیں ان کے بینا کوئی بھی لیگ جیت پانا impossible رہے گا تو سیلر ٹیم سے باہر ہیں تو نمبر چار پہ آپ کو ساری تین نمبر پہ لاہ ناظر کھیلتے مل جائیں گے 28 بالوں پہ 34 کرکیا رہے ہیں باقی اگر اوپنر پیر کوئی جلدی آٹ ہو جاتا ہے تو ایسے میں آپ کو پارڈ پلے کے چلتے بھی کھیلتے مل جائیں گے لافٹ کھیلتے ہیں اچھا کھیلتے ہیں ان کے پاس شمت ہے کہ یہ لمبا سماکریز پہ ٹک سکتے ہیں تو جہاں پہ میں ان کو لے کے چلوں گا بیٹنگ آڈ کے ساب سے بھی ایک توجہ آپ کو اوپر بلے بازی کرتے مل جائیں گے ان کے لابے جیشن اشرب جو کی تھوڑی سی رسکی پک رہے گی کیونکہ انہیں نمبر ساتھ پہ کھیلنے کا موقع ملتا ہے اگر اوپر کی شیوکٹیں گرے گی تب ہی ان کی بلے بازی آنے کے چانس رہیں گے تو جی ایل کے لیے آپ کو اس کو رسکی ٹیم میں ڈال دینا ہے کیونکہ جہاں ہٹ اور مسٹے پلیر آ جاتے ہیں اگر اچھا کریں گے تب بھی بیٹ رہے گا نہیں کریں گے تب بھی بیٹ رہے گا تو آپ کو رسکی ٹیم کے لیے ایسے لگا لینا ہے اگر بلے بازی ان کی آ جاتی ہے تو تھوڑا سا وینیفٹ آپ کے لیے ہو سکتا ہے تو باقی ان کی بلے بازی آنے کے کم چانس رہیں گے بیٹنگ آڈر کو دیکھتے ہیں کیونکہ یہ ٹی ٹونٹی مقابلہ ہے ایسے میں اتنی وکٹیں اگر گیر بھی جاتی ہے تو ان کے پاس ماتر ایک جاندو اوبر ہوگے کھیلنے کے لیے تو میں انہیں ڈراب کرتے ہوئے بڑھتا ہوں آکے سٹیٹس کی طرف بلے بازی شیکشن کے اوپر بات کرنے کے لیے یہ شیکشن میں پورٹنٹ پک رہے گی فکر جبان جو کی ٹی ٹونٹی کے لیے بیسے نہیں جانے جاتے ہیں پر اس ٹائم اچھی لیمیں نظر آ رہے ہیں کلاسیکل کھیر ہیں دو مقابلہ میں بیاسی اور تراسی کر چکے ہیں اور ان کی سٹریک ریٹ اگر دیکھیں تو ایک سو ترونجہ کی سٹریک ریٹ رہتی ہے اپنی پاری میں لاسٹ میں چار شکے اور آٹھ چوکے لگا کے آ رہے ہیں تو بڑی ہی کلاسیکل فارم میں نظر آ رہے ہیں ان کے بینہ کوئی لیگ جیت پانا ہی پوسیول رہے گا تو میں آپ کو شگیشن دوں گا کہ آپ چاہے جی ایل کھیلے گا جا ہیڈ ٹو ہیڈ کھیلے گا جا سمال ہی کھیلے گا تو سبھی ٹیموں میں ٹرائی کر سکتے ہیں کیونکہ کم مقابلہ رہتا ہے جن میں جے فلوپ نظر آتے ہیں ورنہ جے ایزلی آپ کو 30 پلس پینٹ ہر مقابلہ میں دلانے کی شمتہ رکھتے ہیں باقی بلے کے چلتے آپ کو جو اوپننگ کرتے ملیں گے پاور پلے کے چلتے کھیلنے آئیں گے پاور پلے میں کیا رہتا ہے فیلڈنگ گیرے کے اندر رہتی ہے اگر تھوڑا سیز و گہرہ بھی لگ جاتا ہے تو زیادہ چانس رہتے ہیں چوکہ اور سکہ لگ جانے کے ان کے بعد الیکس ہیل سے بھی اچھا کر سکتے ہیں اب تک دو مقابلہ میں 40 کا اوپر کا سکور کر گئے ہیں لاسٹ مقابلہ میں جلدوازی کر گئے دوستو ورنہ جے پکہ ہارپ سنچری لگا دیتے 40 رن پر اٹھ ہو گئے تھے ساجد محمود کی بال پر ان کا کیچ ہو گئے تھا اور جے آپ کو پول سٹرلنگ کے ساتھ اوپننگ کرتے مل جائیں گے جانے کے اوپر کھیلے آئیں گے سٹرلنگ کا بات کروں تو جے تھوڑی سی کم فارم میں نظر آ رہے ہیں حالانکہ اچھا کھیلتے ہیں بڈ سمیس کھیلنا چاہتے ہیں ہر مقابلہ میں ہر بال پر جے شکہ لگانے کی ٹرائے گرتے ہیں جس کے جلتے لمبا کریس پہ نہیں کھیل پاتے بڈ اوپننگ پلیر آ جاتے ہیں اگر بات کریں ان کی لاسٹ مقابلہ کی تو اس میں انہوں نے ایک رن کیا تھا بٹ ہم جانتے ہیں کتنی بڈی پک اگر چل جاتے ہیں تو دو شونیا جیرو ہم لگا سکتے ہیں تو شورٹی کے ساتھ کر سکتے ہیں بڈی پک رہے گی تو دونوں کو میں اس ٹیم میں لے کے چلوں گا تو باقی دوستو اگر آپ جیل کھیلنا چاہتے ہیں تو افت کیار احمد آپ کے لئے سب سے بڈی پک رہے گی سات نمبر پر کھیلنے آتے ہیں ایک مقابلہ میں پشاور کے خلاف انہوں نے بلے بازی کی تھی تو انچاس رن کر دیے تھے اگر ان کی بلے بازی آتی ہے تو دیفنیلی آپ کی جو رینکنگ ہے وہ انکریز ہو جائے گی کیونکہ کافی کم لوگ ہیں جو ہی نہیں بیٹنگ آرڈر کے چلتے دراب کریں گے اگر ان کی بلے بازی آتی ہے تو آپ کو جیل میں ون سائیڈی وننگ کرا سکتے ہیں تو آپ کو جرور مائن میں رکھنا ہے اگر آپ آپ تو گیرینٹیز میں پارٹیز پیٹ کریں تو کم سے کم تین جہاں چار ٹیموں کے لیے اسے جرور لے کے چلے گا آئی ایس کی بیک بون ماننے جاتے ہیں بڑی لمبی پاری کھل سکتے ہیں تو یہ سب سے پورٹن پک آپ کے لیے رہے گی ماتر پانچ پسنٹ لوگوں نے پک کر رکھا ہے تو ایسے میں اگر آپ زیادہ بلے باز ٹرائی کریں گے تب بھی اسے ٹرائی کر سکتے ہیں بیٹنگ آرڈر کے چلتے ہیں آس پلی بھی ایک رسکی پک رہے گی کیونکہ یہ نمبر آٹھ پہ کھیلنے آتے ہیں انہیں کبھی ایک بار بلے بازی کرنے کا موقع ملتا ہے باقی ان کی سٹرائک ریٹ کافی بڑیا رہتی ہے وان فیپٹی ایٹ کی سٹرائک ریٹ کے ساتھ کھیلتے ہیں اور ایزلی اگر بلے بازی آ جاتی ہے تو ٹوانٹی پلس ایزلی سکور کر دیتے ہیں باقی ان کی بلے بازی آنے کے کام چانس رہیں گے تو رسکی پک رہے گی رسکی ٹیم میں آپ اسے جرور ڈال سکتے ہیں تو میں جہاں پہ پک کروں گا ایز ٹیلٹ کو ایز ٹیلٹ دوستو بلے کے ساتھ ساتھ اچھی خاصی ایکسٹرا میں بولنگ کرتے بھی آپ کو مل جائیں گے ایک جے آپ کو نمبر جہاں پہ خان کے بعد میں نمبر شے پہ بلے بازی کرتے ملیں گے ان کی زیادہ طرح مقابلوں میں بلے بازی آ جاتی ہے تو بات کریں جس میں بائیس رن کر کے آ رہے ہیں ایک سو سیالس کی سٹریک ریڈ کے ساتھ اور دو چوکے سامل تھے پندرہ والوں پہ بائیس رن کی پاری کھیل کے آ رہے ہیں کافی کلاسیکل کھیل تھے ہیں بڑے پلیر ہیں کسی ٹائم بھی اچھی فاؤں میں نظر آ سکتے ہیں تو باقی دوستو سوہیل اکتر کو ڈراب کرتے ہوئے جوئی ڈینلی کو آپ پیک کر سکتے ہیں دوستو جی اچھی پک رہے گی ابھی تک دو مقابلہ کھیلائے ایک پیج شونیو پی اٹھ ہو گئے تھے جی محامد آمر کی بال پہ جو کی وولڈ ہو گئے تھے ورنہ جی پکا لمبی پاری کھیل جاتے اس سے پہلے کتیس رن کی پاری کھیل کے آ رہے ہیں اپورٹنٹ پلیر ہیں سینئر پلیر ہیں دوستو لمبی پاری کھیلنے کی شمطہ رکھتے ہیں باقی اکثر کا کیا رہے گا جو آپ کو اوپر بلے باجی کرتے جرور مل جائیں گے کیپٹن آ جاتے ہیں فقر جمعان کے ساتھ اوپنن کرتے مل جائیں گے بارک پرفارمی تھوڑی سی خراب ہے زیادہ تر مقابلہ میں راو نوٹ بھی ہو جاتے ہیں لاشٹ مقابلہ میں راو نوٹ ہوئے تھے اماد باشملی نے راو نوٹ کر دیا تھا تو اگر آپ زیادہ بلے باج شرائے کرتے ہیں جب بلے باجی کے پرکش میں ٹی مناتے ہیں جی ایل کے لئے تو ایسے میں جوئی ڈینلی کو نمبر پانچ پیاب لگا سکتے ہیں ان چار بلے باجوں کو لینے کے بعد میں تو ابھی بات کر لیتے ہیں اور انڈر شیکشن کی یہ تھوڑا سا اپورٹن شیکشن رہے گا جہاں پہ ہم دوستو دو اور انڈر جرور لگائیں گے تو آپ کو بھی میں شگیشن دوں گا کہ کم سے کم دو اور انڈر جرور ٹرائی کیجئے گا کیونکہ یہ پلئر آپ کو بلے اور بولنگ دونوں سے باکمال وینیفٹ دے سکتے ہیں اس شیکشن کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ابھی تک اگر نے آپ میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا دوستو لائک جور کر دیجئے گا میری محنت کے لئے آپ کے لائک سے مدھے مل جاتے ہیں موٹیویشن ہارڈ ورک کرنے کی محمد حافظ بھی آز کل کلاسیکل کھی رہے ہیں پہلے جی اپنی بولنگ کے لئے زیادہ جانے جاتے تھے آب ریکر بولرہ جاتے ہیں آج کل بلے کے لئے زیادہ جانے جاتے ہیں جوئی ڈینلے کے بعد نمبر چار پہ آپ کو کھیلتے ملیں گے اب تک دو مقابلہ میں ساٹھ اور ستر انکی پاری کھیل کے لائے ہیں کلاسیکل کھیلتے ہیں ایک سو سا سٹھ کے ان کی سٹریک ریٹ رہتی ہے اور انہیں چیز کرنا کافی اچھا لگتا ہے چیز کرتے ٹائم ان کی جو سٹریک ریٹ ہے وہ ایک سو ساٹھ سے بھر کر ایک سو ترہاسی کے بیچ کی ہو جاتی ہے تو کافی پورٹنٹ رول ادا کر سکتے ہیں اگر ٹاپ آرڈر فلوپ نجھ رہتا ہے تو کمبیک رہا سکتے ہیں آپ کو کسی بھی بڑی لکھ میں باقی فرین اشرب دوستو پلیئر کافی اچھے ہیں بٹ بیٹنگ آرڈر کے چلتے ہیں میں ایسے ڈراؤپ کرنا چاہتا ہوں بٹنگ آرڈر کا لور میں آٹا ہے اور اگر زیادہ وکٹے گرتے ہیں میڈل آرڈر میں تب ہی ان کی بلے وازی آنے کے چانسز رہتے ہیں بولنگ کے چلتے بھی کبھی کبھار انہیں بولنگ کرنے کا موقع ملتا ہے وہ بھی یہ ایک اوبر کرتے ہیں بٹ ایسے آپ جی ایل کے لیے جرور سوری ہیٹ ویڈ کے لیے پر کر سکتے ہیں کیونکہ سیلیکٹ ریٹ بہت زیادہ ہے جی ایل کے لیے ڈراؤپ کر دیجئے کیونکہ زیادہ تر لوگوں نے ٹرائی کر رکھا ہے ایٹی پرسنٹ سے اوپر ان کی سیلیکٹ ریٹ ہے اگر یہ اچھا کر بھی دیں گے تو ایٹی پرسنٹ کے ساتھ میں ہی آپ کی رینکنگ ہے جو انکری جو کوئی خاص بڑا فینیفٹ اس پیئر کو لینے کا نہیں رہ گا ہمارے لیے تو باقی سمیت ٹیل بھی بیٹنگ اوڈر کے حساب سے لیٹ کھیلنے آتے ہیں نمبر ساتھ پہ کھیلنے آتے ہیں تو ان کی بلے وازی آنے کے بھی کم چانس رہیں گے ہانالا کی پک بہت اچھی ہے اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو جیل کے لیے زیادہ ٹیمیں منائیں گے تو جرور پک کی جائے گا آپ کو کافی اچھا بینیفٹ دے سکتے ہیں ازلی ون پلیس پک نکال کے دے سکتے ہیں اگر ان کی بلے وازی آتی ہے تب بھی اچھا کر سکتے ہیں کافی بڑیا پک رہ گی بلے کے چلتے ہیں سب بس رن ہائیسٹ کر کے آ رہے ہیں جہاں زیادہ اور انڈر ٹرائی کریں گے تب بھی اب سمیت بارٹل کو ڈرائی کر سکتے ہیں جیورجیا ٹیم سے باہر ہیں کافی اپورٹنٹ پک تھی اگر کھیلیں گے تو اس کی انفرمیشن میں آپ کو ٹیلیگرام پہ جرور دے دوں گا تو جہاں پہ ساویت خان بھی ایک اچھی پک ہو سکتی ہے جو کی نمبر چار پہ کھیلنے آتے ہیں لاسٹ مقابلہ میں بائیس کر کے آ رہے ہیں کاؤٹا کی ٹیم کے اخلاف تو اچھی خاصی پک ہو سکتی ہے اپل ٹیکر بولر آ جاتے ہیں تو کبھی ایک بار ایک آدھی وکٹ بھی نکال دیتے ہیں بہی اپورٹنٹ پک رہیں گے آج کے مقابل میں ڈی ویسس جو کی وینڈنگ کے بعد نمبر شیپ پہ بلے باجی کرنے آتے ہیں لاسٹ مقابلہ میں کتیس رنگ کی پاری کھیل کر رہے ہیں نو بولوں کے اوپر تین سو چتالیس کی سٹریک ریٹ کے ساتھ جس میں انہوں نے تین شکے لگائے تھے تین چوکے لگائے تھے اگر انہیں لمبا پاری کھیلنے کا موقع ملتا ہے تو بڑی ایننگ کھیل سکتے ہیں کافی پورٹنٹ پک رہے گی سلیک ریٹ بھی بہت کم ہے تو جی ہیل کے لیے بھی لگا سکتے ہیں ہیٹو ہیٹ کے لیے بھی لگا سکتے ہیں ان کی اگر بلے باجی آ جاتی ہے تو وان سائٹ ان پیننگ آپ کر پائیں گے کسی بھی لیگ میں انہیں ایز ایک کیپلن بھی آپ ٹرائی کر سکتے ہیں اگر جی ہیل کھیلنا چاہتے ہیں مقابلہ میں تو ابھی بالنگ شیکشن کے پر اوپر آتے ہیں تو بتانے کے اثار نہیں رہیں گے کہ اس شیکشن میں سب سے بڑی پک شائن اور فریدی رہیں گے ابھی تک نو وی کا ٹوٹل چار مقابلہ میں لے چکے ہیں جس میں دو ٹائم ہیٹ ٹریک لگا کے آ رہے ہیں ایکو بھی بہت کم رہتی ہے زیادہ تار والے باز ان کو رک کر کھیلتے ہیں اور اوروں کی بٹائی کرتے ہیں باقی ڈیتھ اوبر کرتے ملیں گے ڈیتھ اوبر میں کہہ رہتا ہے بلے باز کھول کر کھیلتے ہیں بڑی شٹوک لگاتے ہیں ہجلے ایک دو وکٹیں گر جاتی ہیں حسن علی جو کی چار اوبر کرتے ہیں دوستو فاسٹ میڈیم بولر آ جاتے ہیں لاسٹ ام کالوں میں چار اوبر میں تیس رن دے کر پانچ کیکو کے ساتھ دو وکٹ لے کے آ رہے ہیں تو کافی اچھی پک رہے گی اس کے علاوہ تین وکٹ لے چکے ہیں دو مقابلہ میں فاسٹ میڈیم بولر آ جاتے ہیں کافی اپورٹنٹ پک رہے گی ہمارے لئے باقی بات کریں جہاں پہ محمد باشیم کا حالانکہ اپورٹنٹ پک جرور آ جاتی ہے برد لاسٹ ام کالوں میں تھوڑے سے مہنگے نظر آئے چار ام کالوں میں انتالیس رن دیا وکٹ لینے بھی نا کام جب رہے تو اگر آپ زیادہ ٹیمیں منائیں گے تو باشیم کو پک کر سکتے ہیں جہاں آپ زیادہ بولرز ٹرائے کرتے ہیں تب ہی پک کر سکتے ہیں میرے پاس ابھی اپشن نہیں ہے تو میں جہاں پہ ہارش روپ کو لے کے چلوں گا کاؤٹا کے قراب ہیٹ ٹریک لگا کے آ رہے ہیں تو کافی اپورٹنٹ پک رہ گی تیہیں وکے لے چکے ہیں زیادہ تر لوگوں نے انہیں ٹرائے بھی نہیں کیا ہے تو میں انہیں پہ اپنا جو ہے بسواس لے کے چلوں گا تو ابھی کیپٹنشی اپشن کی بات کریں تو محمد حافظ کو میں ایسے کیپٹنٹ ٹرائے کروں گا اپنی ٹیم کے لئے اور جہاں پہ بی سی میں جہاں پہ فکر جمام کر رہا ہوں گا جو کی اوپنی کرنے آتے ہیں کلاسیکل کھلتے ہیں بڑی جی نہیں کھیل سکتے ہیں تو اگر آپ جیل کھیلنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ بینڈنگ کو پک کر سکتے ہیں راہو ناظر ایک اچھی پک رہے گی ان دونوں کو لوگ ٹیم میں تو جرور ٹرائے کریں گے ان کے کیپ آنے کے چانسے بہت کم رہیں گے ہیلز کو آپ ڈراب کیجے گا فکر جمام کو ڈراب کیجے گا جیل کے لئے حافظ کو بھی زیادہ لوگوں نے ٹرائے کریں گے انہیں بھی ڈراب کر سکتے ہیں تو دوستو سائن افریدی اچھی پک ہو سکتی ہے دو ہیٹرک لگا چکے ہیں جے بھی اچھا کر سکتے ہیں کسی ٹیم بھی اچھی فارمیں نظر آ سکتے ہیں زیادہ تر لوگ انہیں بھی کیپ نہیں ٹرائے کریں گے تو ان کو آپ کیپ لگا سکتے ہیں انچیل کے لئے تو جہاں پہ میں ایبریس ٹیم لے کے چلا ہوں پانچ اور شیکہ کمپینیشن تو دوستو جے رہے گا میرا پوٹر ٹیم ایک پر آپ نے پاؤلز کر کے جلور دیکھ لینا ہے اگر ہیٹوئر کھیلیں گے تو فرکر جمام کے ساتھ حافظ کو پیکر سکتے ہیں چاہو تو لٹا بھی پیکر سکتے ہیں زمین آپ پر شوڑ دیتا ہوں باگے دو ٹیم میں آپ کو دیتا ہوں خود بھی بہی لگاتا ہوں ہا رہے ہیں ساتھ میں جیتیں گے ساتھ میں تینکی دوستو